بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتینہ حضرات پچھلے ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ یہودی دیواری ریا کے آگے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک پکار پکار کر کیوں روتے ہیں وَخُلُّو مَحَمَدِّين زید و دی و زیرعی بنو کی روشلائی حِکو من تقیم وَخُلُّو مَحَمَد 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 اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دیوار پر مسلمانوں کا بھی حق ہے کیا ہمیں یروشلیم جانے کا ثواب بھی ملے گا اور یروشلیم کیا ہے اور آنے والے دنوں میں یہودی کیا سازی رچ رہے ہیں اس دیوارِ گریہ کے متعلق کیونکہ اس دیوارِ گریہ کے اور موجودہ خلسطین کے کشیدہ حالات آنے والی تیسری عالم جنگ سے یعنی تھرڈ ورلڈ وار سے جڑے ہیں میں ہوں اہم تشریر صدیقی اور آپ کو ہم دکھائیں گے تیسری عالم جنگ تھرڈ ورلڈ وار اور اسلامی کے انفورمیشن اچھی ویڈیو میں پاتین و حضرات یروشلیم سے ہمارا کیا ناتا ہے جب تک ہمیں یہ ٹھیک سے نہیں سمجھ میں آئے گا تب تک ہم دیوارِ گریہ یا فلسطین کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے تو سب سے فعلے میں آپ کو یروشلیم کے بارے میں ہی سمجھاتا ہوں یروشلیم ہم مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی پہلا قبلہ تھا جسے بیت المخدس بھی کہتے ہیں اور تحویلِ قبلہ سے پہلے یعنی قبلے کی بدلنے سے پہلے تمام مسلمان بیت المخدس کی طرف روح کر کے ہی اپنی نمازیں آدھا کرتے تھے جس طریقے سے آج ہم کعبی شریف کی طرف روح کر کے نمازیں پڑھتے ہیں پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے عجرت فرما کر مدینہ کے سہرہ کو ذات باپ ورگت سے معمور فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں جلوہ نماز تھے تب آپ جب بھی نماز ادا کرتے تھے تو اسے انگل سے کھڑے ہوتے تھے اس دعویہ سے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا رخہ انور ہوتا تو تھا بیت المخدس کی جانب لیکن آپ ہمیشہ بیچ میں کعبی شریف کو رکھ لیتے تھے اب مدینہ سے یہ بامن وہ انگل تو نہ بنتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے داداؤں سیدنا عبراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا اللہ کا گھر بہت زیادہ یاد آتا تھا ایک روز نماز میں بار بار آپ اپنا رخہ انور اٹھا کر آسان پر دیکھ رہے تھے اور اللہ کو اپنے محبوب رسول کی یادہ بہت زیادہ پسند آئی اور فوراں دوران نماز جبریل امین کو وحی لے کر بھیجا کہ محبوب ہم آپ کا بار بار رخہ انور آسمان کی طرف تک نہ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی اور اسی لمحہ عبی شریف کو اپنا قبلہ بنا لیں تو مصطفی جانہ رحمت نے دوران نماز ہی مختلف انگل سے مختلف دعویہ سے نماز پڑھتے پڑھتے ہی قبلہ کی جانب میں اپنا رخ کا مبارک پھیل لیا اور قرآن مجید میں سورہ بخن میں اسی کا ذکرہ آیا ہے اسی کو تحویل قبلہ کہتے ہیں یہ ایک بڑی بھاری آزمائش تھی وہ کیا آزمائش تھی اور یہ تحویل قبلہ کے کام معاملہ تھا یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں شبہ محراج کی اگلی ویڈیو جب آئی گی میں آپ کو اس میں تفصیل سے بتاؤں حالانکہ بیت المقدس وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے براخ پر سوار کر کے بیت المقدس بلا کر امام الانبیاء کی شان سے نوازہ تھا پراصل ہوا یہ کہ رب الکریم نے مشرقوں کو موہ توڑ جواب دینے کیلئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شبہ محراج میں مکہ سے بیت المقدس میں مصجد اقصہ میں تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت کروائی یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور جو دیوار گریہ کے نام سے مشہور ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری براک کو باندھاتا ہے اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرنے جنتِ دوزرقی دیکھنے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد صدرت المنتحہ تک پھر وہاں سے قعبہ کوسین اور آدنا تک پھر وہاں سے لاماکہ تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور ہم بدنصیبوں کے لئے نماز کا توفہ لے کر اور ہماری بخشش کروا کر لاماکہ سے واپس آبا کوسین اور آدنا سے ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سے دوبارہ ملاقات کرتے ہو آسمانوں کے رستے زمین پر پھر وہاں سے مکہ تشریف لائے تھے یہ سارے مرحلے چند پلوں میں پورے کر لیے اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ اسلا جو سترہ نمبر کی ہے اس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس نے ذکر فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سبحان اللہ اسراب عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقص اللہ بارکنا حولا لنریہ من آیاتنا انہو ہوا سننے والا خوب دیکھنے والا ہے یہاں مراج کا ذکر زمنان آگیا تو بتانا مقصود تھا یہ دیواری گریہ اصل میں ہے کیا یہودیوں کے عقیدے کی مطابق یہ دیوار دراصل حقل سلمانی کے دباہ شدہ باقی رہ جانے والا حصہ ہے اور بطور احضرامن ان کا اس دیوار کے قریب گرم لکا کا پہننا بہت ضروری ہوتا ہے گرم لکا وہ چھوٹی سی ٹوپی جو یہودی مرض پہنتے ہیں اس کو عبرا نے زبان میں تپا کہتے ہیں یہ دیوار چار سو اٹھاسی میٹر لمبی ہے اور اونچی کہیں نو میٹر تو کہیں چالیس میٹر تک ہے اس دیوار کے قریب ایک تنگ گلی نمہ راستہ ہے جو کہ البراق ایلی کہلاتا ہے یہ گلی چھتیس میٹر لمبی اور دین آشاریہ چھ میٹر یعنی سکس میٹر چوڑی ہے اور اسے تابوت سکینہ رکھنے کے لیے سیدنا داؤد علیہ السلام نے پہلی بار تعمیر کروانا شروع کیا جو اس وقت یہودی قوم یا بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے مگر اپنی زندگی میں وہ اسے پورا نہ کرسکے لہذا آپ کے صاحب زادے سلیمان علیہ السلام نے اسے جنناتوں سے پورا کروایا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جنناتوں پر اور تمام چرین پر ان پر بھی بادشاہت تھی اور اسی لیے حیق علیہ السلامانی بھی کہتے ہیں جیسا کی اپنے والد مراجید کے طرح وہ بھی نبی تھے اور اس ملکیت کا مرکز تھا یروشلم شہر حیق علیہ السلامانی سے پہلے یہودیوں کے یہاں کسی بھی حیقل کا تصور نہیں تھا اور نہ کوئی وجود اس قوم کی بنجاروں والی خانہ بدش زندگی تھی ان کا حیقل صرف ایک خیمہ ہوا کرتا تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا تھا اور اس کی طرف موہ کر کے یہ عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ تابوت سکینہ جنت سے بھیجا گیا ایک مقدس صندوق تھا جو کہ نبیوں کو بطور وراست ملتا رہا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہنچا اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا آسا مبارک یعنی آپ کی لاتھی من اور سلوہ اور ذیگر پیغمبروں کی نشانیاں تھی اور یہودی اس مبارک صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے تو قوم کی ہر پریشانی فوراں دور ہو جاتی تھی اور دوسرے قوموں سے جنگوں کے دوران میں یہ صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے جس کی برکت سے یہ جنگیں جیت جاتے تھے یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام گزشتہ نبیوں کی نسبت سے رکھی تھی اسی صندوق کے لیے دعوت علیہ السلام نے ایک الک کو تعمیر کرنے کی سوچا مگر دوسری بار یہودیوں کی نافرمانی اور بد آمالیوں کی وجہ سے ٹائٹس ٹائٹس نامی بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کی ایٹ سے ایٹ بجا دی اور حکل سلیمانی کو تباہ کر دیا جس کے بعد وہ صندوق تابوت سکینہ ایسا غیب ہوا کہ آج تک نہیں ملا اور حکل صرف ایک دیوار باقی رہ گئی اسی کو دیواری گلیا کہتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت کے چوتھے سال میں اس حکل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا اور آج اس کی بناور اور مضبوطی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر اس قدیم دو انسانوں کے بس کی بات تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اتنے بھاری اور بڑے بڑے پتھروں کو جناتوں کی طاقت سے ہی رکھا جا سکتا تھا سلیمان علیہ السلام کی روح مبارک اللہ نے دوران تعمیر اب ذکر لی تھی لیکن سیناریو کچھ ایسا بنا آپ ایک لاتھی کا سہارا لے کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ابھی بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا اور جنات اپنے کام میں لگے رہے ایک مدد تک وہ دیواروں کی اور پتھروں کی چنائیں بڑے بڑی چٹکان نمہ پتھروں سے دیوار کی چنائیں کرتے رہے یہ ہے کل مابد یا مسجد بہت ہی عالی شام اور وسیع تعمیر کی گئی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تین حصے کر دیئے گئے باہر کے ایک حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے اس سے اگلے حصے میں علماء کرام جو کی نبیوں کی اولاد سے ہوتے ہیں اور اس سے اگلے حصے کو مقدس سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس میں تابوتیں سکینہ رکھا گیا تھا اسی لیے یہاں پر کسی کو بھی داخل ہونا کی اجازت نہ تھی صرف اس وقت کے سب سے بڑے عالم یا پیش امام کی اس دوران کئی پیغمبر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آتے رہے لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی یہ کسی بھی طرح توبہ کرنے کو تیار نہ تھی بلکہ اور زیادہ سرکش ہو گئی ایک طرف تو یہ عبادت کرتے اور دوسری طرف یہ بڑے بڑے گناہ کرتے حتیٰ کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی سود یعنی بیاج کا تصور دنیا کو دیا اس پر اللہ کا غزب اور جلال جوش میں آ گیا کیونکہ ان پر اللہ نے بے شمار نبی بھیجے مگر یہ قوم سودھرنے کو تیار ہی نہ تھی یہاں تک کی ان کی شکلیں بندر اور سور کی کر دی گئی اور طرح طرح کے عذاب مثلا جوہ کے عذاب ان پر آئے کھٹملوں کے عذاب ان پر آئے لیکن یہ بات نہیں آئے اور جازو سیکھنا شروع کر دیا قتل و غارت محسے بڑھ گئے تب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا آخری کھوڑا یوں برسایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں دربتر اور لاوارسوں کی طرح چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا لہذا بابول کے بادشاہ بخت نسل نے ان کے ملک پر ایسا حملہ کیا کہ کوئی عمارت صحیح سلامت نہ چھوڑی حیکل صلویمانی کو برباد کر کے رکھ دیا حیکل میں سے تابوت سکینے نکالا اور اپنے ساتھ لے گیا اور دو لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور تقریباً چھ لاکھ یہودیوں کا قتل کر دیا شہر سے باہر اس نے غلام یہودیوں کی بستی قائم کی جس کا نام تیلے بے بھی رکھا گیا ستر سال تک حیکل صلویمانی صفائے ہستی سے یوں ہی مٹا رہا دوسری طرف بخت نسل نے تابوت سکینہ کی شدید حرمتی کی اور اسے کسی گندی جگہ پر پھینک دیا اور اس کا عذاب پورے ملک کو ملا وہ ایسے کہ ایران کے بادشاہ سائرس نے جنہاں قرآن مجید میں ذلقن نین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جنہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار یا بند تعمیر کیا جسے حد سے کندری بھی کہتے ہیں انہوں نے بابل کے شہر پر شدید حملہ کر دیا اور بابل کو فتح کر لیا اور تیل عبیب کے غلام یہودیوں کو آزاد کر کے گیرش شرم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں انہیں حیکل کے نئے سرے سے تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی اور اس کی تعمیر میں ہر طرح کی مدد کا ذمہ بھی خود نے لے لیا چنانچہ دوسری بار حیکل کی تعمیر شروع ہوئی لیکن اس میں اس بار تابوتے سے کنہ نہیں تھا اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نسل نے اس کا آخر کیا کیا کچھ مورخ ان کے خیال سے اللہ پاک نے اسے توہن سے بچانے کے لیے موجزہ طور پر کسی محفوظ جگہ پر چھپا دیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں ہے لیکن یہودی اس کی تلاش میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ اس کے لیے انہیں اگر ساری زمین بھی کھوڑنا پڑے تھے یہ لوگ کھوڑ دیں گے یوں دوسری بار حیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر سے یہودیوں نے ان کو رسول ماننے سے انکار کیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودی علماؤں کو حق پر لانے کی کوشش کی تو یہودیوں نے ان کے قتل کی سازش بنا لی دراصل یہودی اپنے مسیحہ کی انتظار میں تھے جو آ کر انہیں پہلے جیسی شان و شکت عطا کرے جس کا ذکر یہودی کی کتابوں کے اندر تھا لیکن ان لوگوں نے نعوذ بلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کہہ کر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لی اور یہودی ایک بار پھر سے اپنے بدہ عمالیوں میں مصروف ہو گئے اس کے ستر سال بعد پھر سے اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس بار اس عذاب کا نام تھا ٹائٹس یہ رومی جنرل بابول کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم اور ثابت ہوا اور اس نے صرف ایک ہی دن میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کر کے رکھ دیا اس نے حکل سلویمانی کی ایٹ سے ایٹ بجا دی اور یہودیوں کو جانور کی طرح خدڑ کر یروشی لم سے باہر نکل دیا ان کی عورتوں کی عزت کو پامال کیا یہودی پوری دنیا میں رسوہ ہو کر رہے گئے اور یوں انہیں سو سال بعد بیٹین نے جب فلسطین پھر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائد اولاد اسرائیل کو پیدا کر دیئے یوں صدیوں ٹھوکرے کھانے کے بعد اس قوم کو اسرائیل میں بیٹین کی طرف سے بھیق میں یہاں رہنے کی اجازت مل گئی لیکن یہ قوم اپنی گندی فطرت سے باز نہیں آئی اور یہ برطانیہ کی جنم دیئے ناجائد بچے اسرائیل سے محضود نہیں رہی بلکہ اپنے پڑوسی ملکوں کے لیے اپنی گندی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگی پانچ جون نائنٹین سکسٹی سیون کو اس نے شام کی گولان کی پہانیوں پر قبضہ کر لیا نائنٹین سکسٹی ایٹ میں ارزن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئی اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرزیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے دو تین ہزار سال قبل کس قدر مکار رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ کی لانت سے پر پڑی اور آج بھی پڑ رہی سلمان ملکوں کی بیغرتی اور بزدلی کی وجہ سے اس مٹھیور مکار قوم نے پوری دنیا میں آگ لگا کر رکھ دی ہے اور ان کا اگلا مشن جلدی ہی اس حیکل کی تعمیر اور اس حیکل کے انتخت دعوت اور ثابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا آئیں تاکہ ایک بار پھٹ سے یہ اپنے مسیحہ کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت کو قائم کر سکے اور ان کا یہ مسیحہ ہوگا تجال جو خود کو مسیحہ کہے گا لیکن مسیحہ تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی گزر چکے یہ تجال جھوٹا مسیحہ ہوگا یہودی یہ کام تیزی سے کر رہے ہیں جس کا نام ہے گریٹر اسرائیل کی تعمیر خواتین و حضرت یہ ایک پورا پلان ہے جس کے مطابق پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک الگ گریٹر اسرائیل کو تعمیر کرنا ہے حکل سلیمان کی تیسری مرتبہ تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کی آگ میں لپٹ جائے گی کیونکہ کیونکہ اس حکل کو تعمیر کرنے کے لیے ہماری مقدس مسجد مسجد اقصہ کو اللہ نہ کرے شہید کرنا پڑے گا اور اس کی بنیادوں پر یعنی اس کی نیم پر اسے تعمیر کرنے کا نقشہ بھی ظالموں نے بنا لیا ہے امریکی پرسیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمٹ نے 20 جنوری 2021 میں اپنے حوضے سے جانے سے پہلے اسرائیل کو داری الخلاف میں تبدیلی اسی چین کی ایک اہم کڑی ہے لیکن ہم مسلمانوں کو مسلمان ملکوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کا ملک تو سیف ہے ان کے ڈالر اور کامدندے بھی سیف ان کی فیمیلی بھی سیف ہے ان کی ایئی آئیشوں کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے تو بھلا ان کو کیا تکلیف ہونے والی ہے بلا وجہ صاحب کے بل میں ہاتھ ڈال کر دشمنی مول لیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہودیوں کو جس تیل ابھی غلام بستی میں بخت نسل نے غلام بنا کر رکھا تھا یہودی آج تک نہیں بھول سکے انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد ایک شہر کا نام ہی تیل ابھی برکھ دیا ہے جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصہ کو بھی بھول چکے ہیں جہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اقصہ نے میراج کا سفر شروع کیا تھا جہاں پر آج سنرہ گمبت موجود ہے اور پھر آسمانی سفاریاں نے میراج پر تشریف لے گئے تھے یاد رہے میراج کے معنی اوپر اٹھنے یا چڑھنے کیا ہوتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے دور میں جب یروشلم فتح ہوا تب نہ صرف تمام عیسائیوں کو معافی دے دی گئی بلکہ یہودیوں کو بھی برابری کا درجہ دیا گیا قیدیوں کو رہا کر دیا گیا حیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دیا گیا اور اسی دوران مسجد اقصہ کی بھی تعمیر کی گئی دیوار اگریہ کو مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سوب دیئے گئی یہودی آج تک اس حیکل کی بچ جانے والی دیوار کو ہاتھ لگا لگا کر روتے گرگڑاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانتے ہیں مگر اپنے مکہ رانا فطرت اور چالا کیوں سے باز نہیں آتے یعنی بھینکن کا بیاج کا سوت کا نظام بھی چلا رہے ہیں سازشے کر کے مسلمانوں کا خون بھی بہا رہے ہیں ان کے وسائل پر کام دندوں پر خبضہ بھی کر رہے ہیں مگر پھر بھی مظلوم بن کر دیوار گریہ کے آئے یہ معافیاں بھی مانگتے ہیں اب گریٹر اسرائیل کی تعمیر اور دجل کا انتظار ہی ان کا مقصد ہے اور ان کا مقدر بھی ہے اور اس منصوبے یعنی پلان کی چار مرحلیں ہیں یعنی اسٹیج ہیں اہلی اسٹیج میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کو شہید کرنا یعنی مسجد اقصہ اور گمت سفرا کو گرانا دوسرے نمبر پر ہے ایک علیہ سلمانی کی تعمیر جس کے بعد آج تک کی سب سے بڑی جنگ ہوگی جسے جنگِ حرمیزون کہتے ہیں چھوتے نمبر پر دعوت علیہ السلام کی تاج کوشی میں استعمال ہونے والا پتھر فیرون آف ری بیٹ کو اس تعمیر شدہ حیکل کے اندر رکھ کر دجال کی تاج پوشی کرنا جو ان کی حکومت سلمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا پر ایک بار پھر سے خائم کر دے گا اس پورے پلان کو ایٹین نائنٹی سیون میں بنائے گیا ہے جسے پروٹوکال آف زائنان کہتے ہیں اسی دوران گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار ہوا اور اس نقشے کے اندر ایک بڑے ساپ کو ان تمام علاقوں کو اپنی گریفت میں لیے ہوئے دکھایا گیا ہے ڈیرڑ کروڑ یہودی ہیں جن میں سے صرف پیتریس لاکھ اسرائیل میں آباد ہیں اور باقی تمام یہودیوں کو لا کر یہاں آباد کرنا ہے جس کے لیے انہیں جگہ چاہیے اور اسی لیے وہ گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ تیسری عالم جنگ جنگ حرمیدون کے لیے تمام یہودیوں کو ایک جگہ اکھٹھا بھی کرنا ہے کیونکہ اس جنگ کا مقام اسرائیل کے اندر ماجد و نام کی ایک پہاڑی اور اس کے آس پاس کے علاقے کو بتایا جاتا ہے اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے انیس سو سالوں سے یہودیوں کا خانہ اکابہ گرا پڑا ہے جسے وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی مسجد اقصہ کی بنیادوں پر جو ہرگز نہ ہو سکے گا دنیا میں یہودیوں کی تعداد ڈیڑ کروڑ ہیں جبکہ دنیا میں مسلمانوں کی آباد قریب قریب ایک ارب پچاس کروڑ ہیں اس تعداد میں مسلمان اتنے زیادہ ہونے کے باوجود یہودی مسلمانوں سے آج بھی بہت زیادہ طاقت ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے قوموں کو عروج بخشے گا اور ترقی دے گا اور اس پر عمل نہ کرنے اور اسے چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمان قومیں معاشرے کے اندر ظلیل اور رسوہ ہوں گی دنیا برمہ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے لیکن اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے کونسی ایسی برائی اور دو نمبری ہے جو ہم مسلمانوں میں نہیں پائی جاتے ہیں سیکلر ترکی کے فوجوں سے لمبے وقت تک مقابلہ کرنے کے بعد انہیں شکست دینے والے ایک بڑے دانشمند تلک نجم الدین البقان نے مسلمان حکمرانوں کی حالت زار پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈیڑھ عرب مسلمان اسی لاکھ یہودیوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے خدای مدد اور عبابلوں کے انتظار میں ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ عبابلے آ بھی گئیں تو کنکر یہودیوں پر نہیں ان بے عمل مسلمانوں پر پھیکیں گے جو صرف نام کے مسلمان ہیں خدا کی مدد کے انتظار کسی ہوا کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور معلوم آتی لگی ہوگی اللہ ناصر اللہ حافظ